ہم کوٹ کے ہر فیصلے کا اترام کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آجا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج باقیدہ خط لکھ دیا آرمی چیف کو کہ این اے ٹو فورٹی فائیو کراچی میں اور پھر پنجاب کے پانچ حلقوں میں ایک ملتان کا حلقہ اور چار لاہور کے حلقے ان تمام میں رینجرز تائنات کی جائیں فوج تائنات کی جائیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے لیکن کل جب پنجاب اسیمبلی کا اجلاس ہونا ہے اس کی سیکیورٹی کیسے انشور ہوگی کیونکہ ہمیں ابھی پچھلے الیکشن والے چیف منسٹر کے الیکشن والے وہ سین نہیں بھولے جب ڈیپٹی سپیکر کو وہاں پر زدوکوب کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کا آج بڑا فیصلہ آیا پی ٹی آئی کی پیٹیشن تھی پی ٹی آئی نے انیشیل ریاکشن میں کہا کہ ہمیں جیت ہوئی ہے ہماری پیٹیشن پر فیصلہ آ گیا ہے لیکن بعد میں پھر پی ٹی آئی کے سینئر رینماوں نے کہا کہ نہیں نہیں اب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے خود پی ٹی آئی چیئرمن جناب عمران خان نے بھی کہا ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں پھر شام میں اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو مبارک بات دی کیا جو آج فیصلہ آیا اور اس پر کالا اور پرسوں عمل درامت ہوا تو پھر پنجاب کا آئینی بوران ختم ہو جائے گا لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوتی بیس حلقوں میں زمنی الیکشن ہو رہے ہیں لوگوں کا جو فیصلہ ہے اس کو پری جج نہیں کیا جا سکتا فرض کیا اگر بیس کے بیس حلقے پی ٹی آئی جیت جاتی ہے پھر تو یہ جو نو ووٹوں کا ڈیفرنس مسلم لیگ نون کلیم کر رہی ہے یہ تو ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا بڑے سیریس سوال ہیں اور اس لیے بہت سنجیدہ مہمان آج ہمارے روبروں ہیں ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر رانہ مقبول احمد خان صاحب نے نون لیگ کے مرکزی رہنما ہیں بہت شکریہ رانہ صاحب آپ نے وقت دیا جناب حسان خاور صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں سابق ترجمان ہے چیف منسٹر کے بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا چونکہ پی ٹی آئی کی پیٹیشن تھی تو میں حسان خاور صاحب سے گفتگو کا آگاز کرتا ہوں آپ کی پیٹیشن پر فیصلہ آیا آپ خوش ہوئے پھر کبھی خوشی کبھی غم والی کیفیت سامنے آئی کہ خوشی ہوئی پھر کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں پھر کہ ہم مبارک بات دے رہے ہیں یہ ماجرہ کیا ہے حسان خاور صاحب ماجرہ سے تو آپ واقف ہیں لیکن میری زبانی سن لی جی ہے ماجرہ یہ ہے کہ پہلے جب شورٹ آرڈر آیا تو اس میں تھا کہ جی قدادم ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ہماری پریشن کے پر سیسلہ ہوا تو ہمیں رہا بڑا خوش آئند فیصلہ ہے جب ڈیٹیل جیجمنٹ پڑی تو پتا چلا کہ اس میں کچھ قانونی ہے وہاں میں ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ ہے اور سب کی اوپر قابل عمر ہے قابل اقرام بھی ہے لیکن بہرحال اس سے لسگنی کرنا اس کے اندر اگر ہمیں عبام نظر آتا ہے اس کے اندر مشکلات نظر آتی ہیں تو اس کے خلاف عدالت میں جانا بیجی ہمارا حاکہ ہے اور چند بنیادی نقاط ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک مسئلہ ہے ایک تو بات یہ ہے کہ آرٹیکل میرے خالے ایک سو چونتیس ہے غالباً جس کے تحت جب آپ پہلے ایک سو چھاسی ووٹ نہ اگر لے سکیں تو پھر جو بھی مجورٹی ہی ہوتا ہے اگلے راؤنڈ میں اس کو آپ حضیر اللہ بنا دیتی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پچیس کورٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے اور وہ جو تھی اسی وقت دوبارہ پولنگ ہونی تھی اب اگر وہ ہو ہی نہیں اور حمزہ شہباز غزراللہ ابھی تک تھے ہی نہیں تو جتنے ان کے ان کے آرڈرس تھے ان کے جتنے احکامات ہیں ان کو لیگل قبر مل گیا ایک شخص جو غزراللہ بنا ہی نہیں آئنے طریقے سے کیسے اس کو لیگل قبر دیا جائے گا ایک تو میرے ذہنگ کے مطابق تو یہ ہے ارفان قادر صاحب شاید بہتر بتا سکنی قانوندار ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور میرا خیال ہے ماضی میں ہماری آئین میں ایسی کچھ اگزمپلز بھی ملتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ انہی کو آپ نے پھر ایک ایم سی بنا دیا یہ ہے کہ جو ایک وزائلی کافسر کا رول ہے کہ الیکشن کے وقت کا تائیون کرے لوگوں کو ابنڈن ٹائم دے چوبیس گھنٹے کی ایک ٹائم لائن رکھی گئی حج کے لیے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں لوگ بیسے بھی ملک سے باہر ہو سکتے ہیں اتنا ایمپورٹنٹ ایشو ہو اس کی اوپر آپ لوگوں کو وقت دیتی ہیں تو اتنی ارجنسی کے اندر کہ آپ چوبیس گھنٹے کے اندر بھلائیں جو آسکے آئے جو نہ آسکے نہ آئے تو یہ بھی اس کی اوپر کچھ مسائل کرتا ہے اس سے اہم بات یہ ہے یہ چارتالیس گھنٹے پہلے ایک عدالت کا فیصلہ اور بھی آیا اور وہ آیا اور اس کی اوپر ایکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بلکل انہوں نے چوب سا دی ہوئی ہے اور یہ جو فیصلہ آیا اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک بڑی ٹائٹ ٹائم لائن ہے تو ایکشن کمیشن کا جو کردار ہے وہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ مدنازہ ہے وہ ہر گزرد دن کے ساتھ زیادہ مدنازہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو قانونی ابحام ہیں یہ اس میں موجود ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے آنے سے جب یہ سوالات اٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عدم استحقام میں اضافہ ہو چلے میں اس طرف آتا ہوں میں اس طرف آتا ہوں حسان خابر صاحب پہلے تو بڑی اچھی آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹس بتا دیئے کہ اصل گریوینس کیا ہے رانہ صاحب آپ کی پارٹی ہے وہاں پر ابھی اقتدار میں ہے اب کل ریپول ہونا ہے پچیس مائنس ہو گئے ریپول میں جو کور آپ کو مل گیا آج لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے تو آپ کی پارٹی تو اپنے خلاف پٹیشن پہ جو فیصل آیا اس پر نا کورٹ میں جا رہی ہے تو آپ لوگ خوش ہیں آپ لوگوں کو لیجٹیمیسی مل گئی دیکھیں جی لیجٹیمیسی تو پہلے بھی تھے ٹھیک ہے کورٹ کا فیصلہ ساتھ ماتے پہے دو جو کلوار کیا گیا ہے میں اس دن تھا جس دن الیکشن ہوا ہے جس دن پرمید علاہی صاحب نے وہ ہمارے بزرم بھی ہیں پرانے پولیٹیشن ہے جو اداکاری کا مظہرہ کیا تھا وہ بھی اپنے تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہے ہمیں ان کی اس کیپیبلیٹی کا نہیں پتہ تھا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور جس طرح الیکشن ہوا وہ اور جس طرح رکاب نہیں میں نے خب دیکھا کہ لوٹوں کو کریٹ آئے اور میں بیٹھا ہوا تھا گیلری انہوں نے کریٹ کھولے اور لوٹے انہوں نے مارنے شروع کر دئیے اس کے بالوں نے دیپٹی سپیکر کی کوئی حملہ کیا اس کے بال کھینچ ڈالے بڑے بال ہیں اس کا گلا گھونٹ دیا اور شکر ہے باکر لوگوں انڈا کے وہ بچا لیا اور بڑی مار دھار کی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر دیپٹی سپیکر نے جو ہے پولیس کو طلب کیا وہ کیا ہے چیف جسٹس کا آرڈر تھا دیپٹی سپیکر کی کوئی الیکشن کرائے ورنہ پولیس کبھی بھی نہیں جاتی تو آپ انڈاڈا کر سکتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ ان کو تسلیم کر لینے چاہیے تھے ان کو پتا ہے کہ اس کی مجورٹی ہے تو آپ اس میں زیادہ اڑیاں اور ارفرس کرنے کی کیا ضرورتا ہے پہلے گورنر صاحب نے بہت زیادہ لوگتہ سنجیہ کی اور پیلیڈنٹ صاحب نے بھی اتنے زیادہ بھو کلمونیاں کی کہ بنا ہارا نہیں رہ گیا سیدھی سی بات ہے یہ کونسٹیوشن کے مطابق ہونا چاہیے ہر بات پہ کوئی انہوں نے اسٹیفہ دیا جو تھے اپنے بلدار صاحب نے کہا ہے انہوں نے اسٹیفہ نہیں دیا اسٹیفہ گلت تھا یعنی اس طرح کی ٹیکنیکیلٹی جن کا کوئی بیسنس نہیں تھا اس کے اوپر ایک کیاوس اور کنفیجن پیدا کی بیسیکلی یہ یہ سمجھ دے تھے کہ شاید اس طرح ایک طرح سے کنفیجن پیدا کر کے اس ایشو کو آگے نہیں جانے نہیں اب آخر میں آکے انہوں نے سارے چیزوں کو چیلنج بھی کیا اب ایک لارجر میں ایک آج ایک فیلسپیکٹ ایکزیٹلی تب کو قبول کرنا پڑے گا اس میں کوئی چوائس نہیں ہے چلے کوئی چوائس نہیں ہے آپ نے آپ کا پرسپیکٹیو آگیا کوئی چوائس نہیں ہے اور عرض کر دوں جی جی کہ آئینڈ نے ون تریٹی فور یہ جو ہینان پرویشنل اسمبلی کا الیکشن وہ ون ون تریٹی آرٹیکل سب آرٹیکل نائن کے تحت ہوگا ٹھیک ہے جس کے ہوتا ہے کہ پہلا راؤنڈ جب ہوگا کیونکہ مجورٹی ان دا ہاؤس تو کسی کی پھر نہیں ہے ون ایڈی سی تو کسی کی پھر نہیں ہے اب اس کے بعد پریزنٹ این ووٹ ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اکثریت جس کو ووٹ دے گی وہ الیکٹ ہو جائیں گے ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ جو کچھ آج جس طرح جو فیصلہ آیا آلہ اور ہائی کورڈ کا آپ ایزا سینئر قانوندان کیا تفسرہ کرتے ہیں اس فیصلے پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کور میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میری دارس میں بیٹھ سا کیس آف آسکنگ فور ووٹ آف کانفوڈنس بیٹھے سٹنگ چیف منسٹر سٹنگ چیف منسٹر کے پاس اگر سمپل میجارٹی نہیں ہے تو ریپ وول والی جو کنڈیشن ہے اس کے تحت میجارٹی تو ہے نو ووٹوں کا فرق ہو یا چار ووٹوں کا فرق ہو تو یہ پھر کل کی ایکسرسائز مہر لگا دے گی کہ ہاں حمدہ شہباد شریف ہی چیف منسٹر ہے اور اسی لیے شاید گے ہیں وہ سپریم کور پہ پی ٹی آئی والے اور شاید وہ ایکسرسائز بھی فیوٹائل ہو کل چار بچ در ٹائم لکھا ہوا ہے الیکٹر پاسس کا اب میں تو چوکو کر رہا ہوں کہ یہ الیکٹر پاسس جو ہے یہ فرسٹریٹ ہوگا بائی فیزیکل فورس بائی فیزیکل فورس ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے ہم اسی پنجاب اسیمیلی کے حوالے سے ہی بات چیز کو آگے بڑھائیں گے کہ آخر آپ ہوگا کیا بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پنجاب اسیمیلی کے حوالے سے آج لاہور ہائی کوٹ کا لرجر بنچ کا حکم آیا کل اجلاس ہونا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اب کوٹ میں سپریم کوٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے حسان خوبر صاحب جس طرح جس طرح سے وہ ویجولز آج بھی روزانہ چلتے ہیں تو آج عدالت نے کہا کہ کوئی ایسا سین دوبارہ ہوا تو پھر وہ توہین عدالت ہوگی اب کل کیا ہوگا پھر اجلاس میں نہیں دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا رہوں کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں اور ہم ہمارا گمانج یہ ہے کہ عدالت ہمیں بھی بھی اسی طرح ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس پوری کرائیسز کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور پھر فرانی جگہ یہ ہوا تو مجھے ایک بہت برسوں پرانہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے اس میں ایک بچہ گھر جا کے شکایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ کہتے ہیں جی آج بڑی زیادتی بھی میرے ساتھ اور سکول کے اندر میری لڑائی ہوئی اور مجھے تیسرہ پانچ سوہ اور سات گھنسا پڑھا تو اس نے کہا تو پہلے چار اور چھٹا اور آٹھ وہ کہا اس نے کہا جی وہ تو میرے مارے تھے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پیچھ میں چیری پکنگ کر کہ کہیں یہ ہوا آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک چلتی حکومت کو ایک سازش کر کے آپ لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو ہوتنوں میں بند کر رہے ہیں اور آج حکومت جبکہ واپس ان کی اپنی ہے اس کی اندر ہماری جو بڑی خواتین لیڈر جاسمین راشد صاحب کے خلاص آپ انصداد جیشت گردی کے پرچے دے رہے ہیں ملک اندر جو اینکر ہیں جو آواز بلند کرنا یہ جتنے آپ نے واقعات بتا ہے ایک منٹ جتنے واقعات بتا ہے کیا یہ سارے واقعات جسٹیفائی کرتے ہیں جو پنجاب اسیمبلی میں اس سے ہوا تھا بلکل ایوان میں جو ہوا وہ افسوسناک واقعہ تھا اور نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ایوان میں جسٹیفائی کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو ہوتلوں میں بند رکھیں لوگوں کو حراسہ کریں ان ستادہ دشت کرتی کے پرچے ہوں کیا جسٹیفائی کرتا ہے یہی سوال میں رانہ صاحب کی طرف موڑ دیتا ہوں کیونکہ ان کی حکومت ابھی بھی ہے پنجاب میں ان کی حکومت مرکز میں بھی ہے رانہ صاحب یہ جو حسان خاور صاحب فرما رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو فٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا اور یہ سوال کرنا پڑے گا ہمیں کیا اس فیصلہ آنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحقام میں آتا ہوں سیاسی استحقام دیکھیں سوال صاحب پڑے لکھے آدمی ہے لیکن دل لوگ میں قسکے ہیں وہ ان کے میار کے مطابق نہیں ہیں اب بجاروں کی مجبوری ہے ایسی چیزیں کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے مجھے بتائیں کہ جب اسمبلی میں فوجداری ہو اور وہ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ لکھ لے کے بیٹھے ہو جو آئے ہوئے ہیں اور اسمبلی آل میں آ کے وہ لوگ کو ماریں تو پھر کیا اسی اسمبلی میں جائیں باقی لوگ بھی اس کا کون ذمہوار ہوگا اب ایشو یہ تھی کہ بجت پاس نہیں ہوتا تو نہ کسی کو ترخہ ملتی نہ کسی کا کام چلتا سارے سارا سوبہ جائم ہو جاتا اس لئے یہ مجبوری کی حالت میں گورنر نے ایک سٹیپ دیا اپنے لیگل کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کرنے کے بات اور اس نے سٹیپ کے اوکر بجت کو اپرورو کرایا اب لوگ کی ترخائی میں مل رہی ہیں اور جو بوٹل نیکس آئی ہیں ان کو overcome کیا جا رہا ہے یہ بڑی ناجوازی ہے کہ میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں یہ مجبوری تھی حسان ساب کو پتا ہے ساری بات اس لئے میں سمجھ ہوں کہ ہے بد سمتی کی بات آپ خوص رکھنا چاہیے اگر حکومن کو ووٹ آگیا گیا ہے اور یہاں بھی ایک لحاظ سے اس کی قوت بن گئی ہے تو آپ برداشت کریں آگے الیکشن آنے والے ہیں اور الیکشن آپ لڑیں اور اگر آپ جیت کے تو آپ کی قوت بن جائے رنس صاحب آپ ایک سینئر پولیس آفیسر رہے ہیں آپ کا وہ بھی ایکسپرٹیز ہے آپ کی وہ بھی ایکسپورئر ہے آپ پہلے بھی ہوئی تھی وہ بھی چیپ جیس کا آرڈر تھا تو کسی کو پروس سیکیوٹ نہیں کیا گیا اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اتنے ڈیسپرٹ ہیں تو کوئی ایمپی نہیں کرے گا بہار سے آگے بندے یہ ڈال دیں گے بول رائے کریں گے تو بہار کے بندے پہ اگر تحرین دالت ہو بھی جائے آپ اسے چھ مہین اندر بند کر دیں اس لئے بات ساری ایسکس کی ہے اور جو ایک کی کمپلشن ہوتی ہے اس کی ہے نہیں لیکن انتظامیہ کو بھی کہا گیا ہے انتظامیہ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے انتظامیہ کی ذمہ باری پہلے لگائی گئی اسی رہی تو پلیس آگے ہی تھی on call of the deputy speaker obviously اس دفاع زیادہ کوشش ہوگی کیونکہ ایشو زیادہ بڑک ہوئی ہے تو نو ڈتظامیہ آئیپورد کے orders کوشش کرے گی اگر کسی سورڈ کی سن سن ہوتی ہے اپنا پر ووڈ جس کے ووڈ زیادہ ہوں گی جس کے کم ہوگی نہیں ہوگا پھر ہی بھائی انتظار کریں تو چھین کے تو نہیں لیا جا سکتا نی کسی 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 حسان خوبر صاحب پچھلی بار بھی پولیس نے تو سیکیورٹی دینے کی کوشش کی یا دی لیکن پھر اسرار کیا گیا آپ کی پارٹی کی طرف سے جب پہر الیکشن ہونا تھا بجٹ پیش ہونا تھا پنجاب کا کہ نئی چیف سیکسی کو بھی بلائیں آئی جی کو بھی بلائیں اب ان کو بطور ایک کرمینل کے وہاں پر کھڑا ماحول کیسے بنیں گا پھر پیش بلائیں سن میں بلدی اریکشن ہوئے اسی طرح انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ اور بڑے اچھے محول میں ہوگا اور اسی طرح چلے گا باج یہ ہے کہ تاریخ کی کتاب میں سے ہم اپنی مرضی کے ورک پڑھنے گے باقی پڑھنے کہ 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 کچھ اور ہو جائے گی اگر ایک خیر آئینی وزیراعلا کے ہوتے ہوئے اسی کو انٹریم بنا دیں گے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیں گے لوگوں کو آنے کا بات نہیں دیں گے نمبر گین جو بھی ہو ہم اس کو متنازے خود بنا دیں گے اور اس سے اس ملک میں آپ بار بار مجھے اس طرح آنی نہیں دیں گے اس ملک میں ہستہ کام آئے گا یہ چی بات ہے پھر لوگ آج دھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ زمنی الیکشن میں انتظامیاں کیا کچھ کر سکتے ہیں میں زمنی الیکشن پہ آتا ہوں دکٹر خالد رانجا صاحب یہ فرمائیے اس اگر کل ہو جاتا ہے تو کیا اس سے پنجاب میں جو ایک آئینی بوران کی صورتحال تھی وہ ختم ہو جائے گی میں بہت شئی چلیں یہاں پر رکھئے گار ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے زمنی الیکشن بھی پنجاب میں ہو رہے ہیں بیس سیٹے ہیں اور بڑا نمبر ہے یہ اگر فرض کیا ایک ہائپوٹیٹکل بات کر رہا ہوں کہ اگر بیس کی بیس سیٹے یا اس میں سے بیس نشستوں کے ریزلٹس آئیں گے بریک کے بعد بات کریں گے سٹے ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں لاہور ہائی کوٹ کے آج کے فیصلے کے حوالے سے اور پھر پنجاب میں زمنی انتخابات ہونے حسان خوابر صاحب آپ آئینی جو بوران نما صورتحال تھی پنجاب کی اس پر بات کرنا چاہ رہے تھے اب بڑی انٹریسٹنگ سیچوئیشن ہے اگر فرض کیا نو بھی نون لی کے نمبر زیادہ ہیں یا اتحادیوں کے زیادہ ہیں لیکن بیس کا ریزلٹ آنا ہے اور کوئی پریجاج نہیں کر سکتا کہ کیا ریزلٹ آئے گا یہ بوران آپ کے نزیق ختم ہو گیا یا پھر ایک جو سیچوئیشن ہے ہنگ سینریو میں کھڑے ہیں پریجاج کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں اگر تو آپ عام شہری ہیں اور آپ گاڑی میں پٹرول ڈن بار رہی ہیں یا آپ نون لیگ پارٹی میں کسی کے ووٹر ہیں پنجاب کی بات ہزار انون لیک کی بات کریں گے تو پھر بڑا واضح ہے کہ دو بھجی ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اور یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ مہنگائی کرتے کرتے آئیمیف کرتے آئیں اور دو ماہ میں جو کیا وہ سب کے سامنے لنگی بلیم گیم کی پکڑ کے کھڑے ہیں برابل صاحب کے ساتھ اور آصف عزدالی صاحب کے ساتھ بگل گی رہے ہیں تو وہ تو سوچے گا کہ میں نے پچھلے تیس سال کے اس کام میں لگائے تو جسے لے کے جائے گی اور یہ مزید بہران سنگین ہوگا اور یہ چیز سنجھنے کی طرف نہیں جائے گی یہ ہم مانے یا نہ مانے اب بشک اگر ہم آنکھیں بند کرنے کبوتر کی درہ تو ہماری مرضی ہے لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤ کہ پاکستان کے اندر اس مسئلہ ریزولف نہیں ہوگا یہ ہر گزر نے دن کے ساتھ بڑے رانہ صاحب آپ نے ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب کی بات سنی سیزنڈ اور بڑے سینئر پولیٹیشن بھی ہیں کانون دان بھی ہیں اگر کل واقعی بائی فیزیکل فورس الیکشن کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ہم سب کے اصلاح ہیں رضا صاحب جو ہم سب ان کا اترام کرتے ہیں ہم نے کہا کہ vote of confidence ہوگا یہ نہیں vote of confidence نہیں ہوگا یہ election جو ہے ان ڈر آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 4 کے جات ہو رہا ہے اس کی باقیادہ گیلری میں جائیں گے میمبرز اور وہ ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ کی کمٹنگ ہوگی تو اس کے ٹھوٹ وہ تو ووٹ آف confidence کا ایک symbolic term میں use کر رہے تھے نا ادر وائز کو بھی معلوم ہے جو آج کا فیصلہ ہے ری ٹھول اگر آپ ووٹ آف جس کی بجوریٹی ہے وہ ہی مینیسٹ بنے کا نا چاہے ووٹ آف کانفیڈنس آپ کہ لیں جو کہ نہیں یہ تو ایک چلنے دیں اس کو ایکشن پہنے دیں ابھی آواز کٹ رہی تھی تو شیروں کی بات کی ہے حسان صاحب کی آواز کٹ کو کہتے رہے آواز دیتے ہیں کہ پہچانی نہیں خیال میں تناہ دل کی حیرانی نہیں جاتی تو مشکلات ہر طرف ہیں ان کو بھی ہیں ہمیں بھی ہیں البتہ جتنی انہوں نے پوائنٹ دیئے ہیں اپنی ایڈرز کوئی بات کی ہے یا مشکلات کی بات کی ہے انہوں نے خود فیصلہ کی ہے کہ سپریم کوٹ میں جا آگا اگر وہ نہیں ہوتا اس کا مطلب سپریم کوٹ نے بھی اس ریجیجمنٹ کو کانسینٹ دیا اور اس کو ایپلیمنٹ کرنا پڑے اچھا یہ جو میں ایک ہائیپو تیٹیکل سا کوسٹن کر رہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے اور وہ نو کا نمبر بھی کراس کر کے میجارٹی ایک ووٹ کی دو کی لے جائیں زمینی الیکشن کے بعد تو پھر یہ ساری ایک سرسائز دوبارہ ہوگی دیکھیں آپ پرزمشن کی بات کرتے ہیں میں ریالسٹک اسیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک کرائیس بھی ہے ایک تکلیف میں انہوں نے میان نواز کو ووٹ دی نہیں دی اس لئے ہمیں اس غلط حیمی میں نہیں رہنا چاہیے یہ ان کی آج جب دیکھ لیں گے انشاءاللہ کٹھے ہوں گے پتیس سیٹے ہیں جتنی بھی ہیں تو دو تین سیٹے ان کی آئیں گی باقی مسلم ریگ کی کیونکہ یہ نہیں ہے یہ دوسری تیسری نسل میان نواز کے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب میرا آپ سے تھوڑا سا لیگل بھی کوسچن ہے یہ کہ اگر کل چار بجے تک سپریم کوٹ اس پیٹیشن پہ جو پی ٹی آئی نے فائل کرنی ہے اس پر کوئی سٹے آرڈر نہیں دیتے تو پھر لہور آئی کوٹ کے آج کے آرڈر کے مطابق چار بجے وہ پروسس شروع ہو جائے گا یعنی باقیدہ جیسے لہور آئی کوٹ نے کہا کہ جی اس وقت تک آپ اجراس ملتوی نہیں کریں گے جب تک یہ ری پول پروسس مکمل نہیں ہوتا اور پرسوں پھر گورنر صاحب حلف نہیں لیتے ڈاک صاحب پھر تو آرڈر ہو جائے رہا ہے نا اچھا ایک ہائپو تیٹیکل کوسچن میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ ظاہر ہے لوگوں نے ووٹ دینا ہے بیس بہت زیادہ نمبر ہیں بیس حلقوں میں زمنی انتخاب ہو رہا ہے اگر پی ٹی آئی فرض کیا زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے اور وہ سرپاس کر لیتے ہیں وان اٹی سکس کے مارجن کو پھر پنجاب میں پھر ایک بار دوبارہ ری الیکشن ہوگا چیف منسٹر کو چیف منسٹر کہ چیف منسٹر کو آس پیش ووٹ آف پانفیڈنس یعنی گورنر صاحب پھر ووٹ آف کونفیڈنس کا کہیں گے چیف منسٹر کو آپ بھی لاہور میں چار حلقوں میں فوج بھی طلب کر لی پاکستان 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 لاہور میں آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں بائی الیکشن کے حوالے بائی الیکشن میں بس بات پیش ہے کہ جو آج کا محولہ تارا کبھی تھا نہیں اور ماضی میں ماضی میں جو بائی الیکشن ہے دسکے کو نکار دیں بیچ میں سے نکار دیں دسکے کو تو ماضی میں یہی تھا کہ بائی الیکشن میں ستکار بائی الیکشن لے جاتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک رول پلے کرفتی ہے کرجے سا رول ہوئے چاپے سا رول ہوئے اور اگر بائی الیکشن میں عام حالات میں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ نہیں ہے نہ شیئے اس گورنمنٹ کے ایکسپٹنس نہیں ہے یہ نہ ملت کر سکتی ہے نہ روگ آل سکتی ہے نحضہ کہ بائی الیکشن میں کوئی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے گی وہ رول پلے کرے گی اسٹیبلشمنٹ جو اصل والی ہے دوسری والی نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجا صاحب آپ نے وقت نکالا سینیٹر رانہ مقبول احمد خان صاحب بہت شکریہ حسان خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور ناظرین بلکل درست ہے کہ الیکشن جب ہوگا تو اس کے ریزلٹ کو پری جج نہیں کیا جا سکتا وہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور لوگ ابھی تو بہت سارے دن ہیں لوگ بہت سار فیکٹر دیکھ کر اپنا فیصلہ کیا کرتے ہیں اپنے میزمان شوقت پراجہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ